جی کوئی بیمار ہو گئے کیا ہوئے عامر صاحب آپ طرح دیکھیں عامر ڈوگر صاحب جی مونیر اور اگزی صاحب میں میرے خال اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے تو سارجنٹس کو بھی اور تمام ممران کو کہوں گا کہ ان کو ڈاکٹر کو بھی کال کریں اور فوری طور پر جو ہے وہ ڈسپینسری سے ڈاکٹر کو بلائیں ان کو ڈسپینسری جی ڈاکٹر کو بلائیں جی جی آ رہا ہے ڈاکٹر جی جی ہاں کہہ دیا ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں پیغام دے دیا ہے جی ڈاکٹر بابر اوان صاحب اٹھارویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہاں بات ہوئی مسلسل میں گورنمنٹ کی پوزیشن اوان میں رکھنے سے پہلے جی جی ڈاکٹر بابر اوان صاحب میں گورنمنٹ کی پوزیشن اوان میں رکھنے سے پہلے آپ کو آئینی ہسٹری پہ چار صرف جملے آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پورے اوان کی توجہ کے لیے انیس سو تیہتر کے آئین کو بارہ اپریل انیس سو تیہتر کے دن ہم نے اپنے اوپر ایڈاپٹ کیا اور پاکستان میں لاغو کیا بارہ اپریل کے ایک سال اور آٹھ دن کے بعد جو انیس سو تیہتر کے آئین کے فاؤننگ فودر تھے شہید بھٹو انہوں نے پہلی ترمیم اس آئین کے اندر کی چار میں انیس سو چوہتر کو اور ساتمی ترمیم کی سولہ میں انیس سو ستتر کو یہ پہلا لینڈ مارک ہے جو ہماری آئینی تاریخ کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا پھر سولہ میں انیس سو ستتر کے بعد ایک سپرا کونسٹیٹوشنل دور آ گیا جس کے بارے میں تفصیل میں جانے کی بجائے اتنا کہنا کافی ہوگا کہ پھر یوں ہوا کہ ہم پہ ایک دیوار آگری یہ دیکھ نہ سکے پسے دیوار کون تھا یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور انیس سو پچاسی نومبر میں آٹھویں ترمیم اور پھر ایک لینڈ مارک آتا ہے آٹھ اپریل دوہزار دس کو جب اٹھارویں آئینی ترمیم کا بل پاس کیا دونوں ہاؤسز نے متفقہ طور پر میں لاؤ منسٹر تھا پی بی پی کی گورنمنٹ تھی اور رضا ربانی صاحب اس کمیٹی کے چیئمن تھے ہم نے مل کے اس کو سکیر کیا دونوں ہاؤسز میں اور اس کے بعد کی تاریخ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ہاؤس نے دو کام کیے ایک آئینی ترمیم کی اور دوسرے آئینی ترمیم کے بل جو آپ کے پاس جناب سپیکر پینڈے ہیں جو آئینی ترمیم ہوئی آٹھ اپریل دوہزار دس کے بعد بایین